دیوالی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں مائنورٹیز کو بھی کوئی جگہ ایسی ملی بھی ہے جہاں پہ وہ آکے اپنا تہوار مناتے ہیں ہندو کمیونٹی کی چانب سے پورٹ گرینڈ میں اپنے تہوار کے لیے تقریب سجائے گئی موسیقی پر رکس ہوا اور ڈانڈیا بھی کھیلی گئے پورٹ گرینڈ میں ہر سال دیوالی کے لیے بہت سا لیپریشنز ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ جیسے کہ ہماری اکلیتی کون بھی یہاں پہ بہت خوش ہے پاکستان کے دن ہم رہے رہے ہیں ہم اپیشیڈ اور ان کو تھینکیو کہتے ہیں بابلال کو اور راج کو جو انہوں نے یہ پروگرام رکھا دیوالی کے ایونٹ میں شویز سٹار اور ادکا شمون اباسی بھی پہنچے جہاں انہوں نے محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دیا ہمارے جو پاکستانی مسلم بھائی ہیں بھائی بین وہ بھی یہاں موجود ہیں اور بڑی ہم آنگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی یہ سارے فنکشنز بنایا جا رہے ہیں دیوالی کی خوشیوں میں دیگر کمیونٹیز کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور ان کے تہوار پر مبارک بات پیش کی جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ثقافت کے رنگ ہے کلچر کے رنگ ہے یقینا پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ ہر ایک کے پاس یہ حق موجود ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے دھرم کے مطابق وہ زندگی کو گزار سکے اور یقینا ہم آہنگی بھی اسی چیز میں آگے بڑھتے ہیں آج کی آپ کو وائرل سٹوری سے آگاہ کرتے ہیں ایک ینگ آنٹرپنور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا کیفے رن کریں گے اور اس کیفے کا نام ہے بھوجن کیفیٹیریہ آج اس کی بقیادہ اوپننگ کر رہی ہیں سفننگ کر رہی ہیں صرف اٹھارہ سال کی ہیں سو آئی تینک کہ دس اس کوائٹ افیٹ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی انسپریشن کیا رہی گلستان جوہر میں جی ان کا کیفیٹیریہ ہے کیا کیا ملتا ہے اس کیفے میں اور اس میں انٹرسٹ ان کو کیسے ہوا آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کول سلیم پنجوانی اسلام علیکم کول ویری گوڈ مارننگ ٹویو ماریکم سلام سیم ٹویو گوڈ مارننگ اچھے جی کول مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو دس سال کی عمر سے شوق تھا جب آپ ایک چھوٹا سا ٹیفن سروس گھر سے آپ نے شروعات کی اس ٹیفن میں کیا کیا ملتا ہے اور آپ کو کھانا پکانے کا شوق یا پھر وہ بزنس رن کرنے کا شوق ہے کچھ ویووز کو اپنے بارے میں بتائیے اچھوالی جب میں ایٹھ اینڈ یورش کی تھی تب میرے پیرنس رن کر دیتے ٹیفن سروس سو آئی یوز ٹو ہیلپ دیم کہ میں ان کو ماما کو کیا کہتے ہیں کوکنگ میں ہلپ کر دیتی تھی کٹنگ چھوپنگ میں چھوٹی بوٹی ہلپ کر دیتی تھی پھر ڈیٹ کے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈیلیوری پہ جانا اور ان کو ہلپ آؤٹ کرنا گروسری وغیرہ میں تو اس طرح پر آہستہ اہستہ میرا انٹرس ڈیویلپ ہوتا گیا اور ہمارے جس طرح کے حالات ہیں کیونکہ کارانچی میں میڈیکل سٹاڈیز اس نوٹ ایزی ٹو بیر اور ہم لوگ ماشور سے تین بہنے اور تینوں میڈیکل فیل کے ہیں تو ہم لوگ خود انٹرپنیور بنے اور خود انڈیپینڈن ہو کیونکہ پا پہ زیادہ برڈن بینا ہے اور ہم لوگ خود اپنے ایکسپینڈیچرز بیار کر سکے تو پھر اسی کو لیتے لیتے جیسے ہم لوگ برد ہوئے تو کامل آپ اپنا دن کیسے ڈیسیڈ کرتے ہیں لیکک میڈیکل فی ریلیٹی اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اس کی پڑھائی بھی بہت تف ہوتی ہے تو آپ کا دن کیسے گزارتا ہے چیزارتا ہے اور کامل روٹین سے زیادہ محطان ہے سوڈا سا ہارت ہوتا ہے اور میں گھر اس کیوں کہ میری فیملی سپورت زیادہ ہے میری بہنیں میری بہت سپورت کرتی ہیں میری بہت سپورت ہی ہیں ماما ہے تو ان کے ہلپ کے سپورت کے ساتھ ہو زیادہ ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو کافے آپ لانچ کرنے جا رہی ہیں اس کو لیتے ملنے کیا ہے تو کیا کیا سف کرنے کا ارادہ ہے ہم لوگ نے پہلے جو ہم لوگ نے کر رہے تھے رینو ویشن سے پہلے تو ہم لوگ صرف چاہی کوفی وغیرہ رکھتے تھے بات رائٹ ناؤ ہم لوگ نے 200 آئیٹمز پلان کی ہیں جو ہم لوگ سرف کریں گے اور ہم لوگ نے ایوینٹ وغیرہ ایوینٹ گیدرنگ یہ سب چیزوں پر ہم لوگ نے سٹارٹ اپ لیا ہے اور اس کے اندر چاہی کوفی بار بی کیو آئیٹمز اور جو ڈیلی ہم لوگوں کی بریانی کورما وغیرہ ہم لوگ سٹارٹ کرے رہے ہیں نہیں نہیں اللہ دی انکارجمنٹ فور یونگ انٹرپرنور لائک یوسیل لیکن کبھل مجھے پتاو کہ جو سپیس آپ کے پاس موجود ہے جہاں پہ آپ نے بھوجن کیفیریہ اب آپ بنا رہے ہو اس میں یہ کیا صرف ٹیکاوے ہے یا آپ کے پاس الفریسکو یعنے باہر آپ کے کچھ سیٹنگ کا ارینجمنٹ کیا ہے یا اندر بھی آپ کے پاس سپیس ہے کچھ ہمارے ویوز اس بارے میں بھی بتائیے نہیں نہیں بلکل ہمارے پاس فیملی ہال بھی ہے اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کے لئے ڈائن ان فیسلیٹی بھی ہے ڈیلیری فیسلیٹیز بھی ہے اور جو پاکستان میں کیا کہتے ہیں کارانچی میں جو فور پانڈا کی سرویسز وغیرہ آج کل ران ہو رہی ہے بھوگو واؤچرز وغیرہ یہ سب ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں زبادہ all the very best to you Kaval and we wanted to showcase you as an interesting story اور یکینا آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک اچھا trend مجھے لگتا ہے کہ youngsters پہلے تو سبجھے رہا تھا بیس پچھے سال کی عمر کے ہونے کے بعد آپ کو نوکری ملے گی لیکن this is called like maybe an enterprising effort a start-up اور even temping اگر آپ خود پورا کا پورا ایک start-up نہیں بھی run کر سکتے you can always find teams and other people who you can become a part of and earn some income through it بہت بہت شکریہ Kaval لیتے ہم ایک چھوٹا سا break all the very best for your bhojan cafeteria ہم واپس آئیں گے ایک اور سٹوری کے ساتھ دیکھتے رہیے آج پاکستان with me صدر اکبال